پہلا سوال کیا فرماتے ہیں علماء اکرام گوگل کمپنی جو کہ یہودی کمپنی ہے یوٹیوب پہ جائز و نجائز ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنے کے نتیجے میں اس کمپنی سے جو مالی منافع حاصل ہوتے ہیں کیا وہ شریع طور پہ حلال ہیں یا حرام اگر حلال ہیں تو کس بنیاد پر اور اگر حرام ہیں تو کن وجوہات کی بنیاد پر تو گزارش یہ ہے سب سے پہلے سوال کرنے والے بھائی نے اس کمپنی کے یہودی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اگر یہ کمپنی واقعی یہودی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی یہودی کمپنی کے ساتھ یہودی کسی شخص کے ساتھ کاروبار کرنا مسلمان کے لیے جائز ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسا جائد ہے لیکن چند شرائط کا خیار رکھنا پڑے گا چند امور کا خیار رکھنا پڑے گا جائز ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ہمیں اس کام سے روکا نہیں گیا اور دنیاوی امور میں دنیاوی معاملات میں کاروبار اور تجارت میں اصول اور ذابطہ یہ ہے کہ جس چیز سے منع نہ کیا گیا ہو وہ چیز جائز ہے جو کہے حرام ہے جو کہے غلط ہے اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا اور شریعت نے عیسائیوں سے یہودیوں سے کاروبار کرنے سے نہیں روکا بلکہ حادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعی نے ایسا کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کر لیا تو یہودیوں نے آپ کو پیشتش کی کہ آپ لوگوں نے خیبر فتح کر لیا لیکن آپ یہاں پہ اس انداز سے کھیتی باری نہیں کر سکیں گے جس انداز سے ہم کرتے ہیں جو تجربہ ہمارے پاس ہے آپ لوگ کے پاس نہیں ہے اس لیے آپ یہ زمینے یہ باغات ہمارے حوالے کر دیں اور ہم کھیتی باری کریں گے اور ہمارا اور آپ کا اس معاملے میں معایدہ ہو جاتا ہے چنانچہ معایدہ یہ ہوا کہ پیداوار کا آدھا یہودیوں کے پاس رہے گا جو کھیتی باری کریں گے منت مزدوری کریں گے اور آدھا حصہ مالکان کو ملے گا اور وہ کون ہیں وہ مسلمان ہیں تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ یہ ڈیلنگ کی ہے تو اس سے پتا چلا کہ یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ اور دیگر کفار کے ساتھ بھی کاروبار کرنا تجارت کرنا کھیتی باری کرنا یہ جائز ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی بھی کافر سے دلی دوستی دلی محبت جائز نہیں ہے تو اگر آپ یہ سمتے ہیں کہ ان کافروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے نتیجے میں میرے دل میں ان کی محبت داخل ہو جائے گی یا داخل ہو رہی ہے میرے دل میں ان کی دوستی داخل ہو رہی ہے یا ہو جائے گی تو پھر ایسے کاروبار سے ایسی تجارت سے اور ایسے معاملے سے دور رہنا چاہیے دوسرے نمبر پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ تجارت یہ کاروبار ان کافروں کے ساتھ جائز ہے جو برہ راست مسلمانوں سے لڑنے والے نہ ہو وہ غیر مسلم جو برہ راست مسلمانوں سے لڑ رہے ہوں ان کے ساتھ کاروبار کرنا جائز نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ لے لیں اراک لے لیں اگر اراک پہ ایک غیر مسلم ملک حملہ کرتا ہے اور اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی فوجوں کو وہاں پہ اتار دیتا ہے اب ظہر ہے کہ ان فوجوں کو بہت سے امور میں تاہم ان کی ضرورت ہے کھانا کون مہیا کرے کوئی مسلمان کمپنی کہتی ہے کہ کھانا ہم مہیا کریں گے اور آپ اس کے پیسے ہمیں دے دیں تو کیا یہ معایدہ درست ہوگا بالکل یہ معایدہ درست نہیں ہے کیونکہ غیر مسلم فوج مسلمان ملک میں آئی ہے کمزہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے اور آپ ان کے ساتھ معایدہ کر رہے ہیں کربار کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ مہیا کر رہے ہیں یا کھانا مہیا کر رہے ہیں یا آپ انہیں خیمیں بنا کر دے رہے ہیں یا رہیش گاہیں بنا کر دے رہے ہیں یہ سب معایدے غلط ہیں تو کون سے غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کرنا جاید ہے جو برائے راست مسلمانوں سے لڑنے والے نہ ہو اللہ رب العزت قرآن حکیم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کافر وہ غیر مسلم جو تم سے لڑنے والے نہیں ہیں اور جنوں نے تم مسلمانوں کو تمہارے وطن سے بے وطن نہیں کیا ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو حضر و انصاف کے ساتھ پیش آؤ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے منع نہیں کرتا اب رہے گیا معاملہ کہ جو ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی اس کے نتیجے میں مالی منافع ملے گا تو کیا یہ شریعت اور پہ حلال ہے تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ تو پتا چل گیا کہ مسلمانوں سے برائے راست نہ لڑنے والے غیر مسلموں کے ساتھ کربار کرنا جائز ہے بشرت یہ شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں ان کی محبت داخل نہ ہو رہی ہو آپ ان سے دلی دوستی رکھنے والی نہ ہو غیر مسلموں کے ساتھ تعامل کرنا اخلاق کے ساتھ پیش آنا فقیر اور مسکین ہو تو انہیں کرزہ دے دینا ان سے تعامل کر دینا یہ جائز ہے لیکن دل میں آپ ان کی محبت بسا لیں یہ جائز نہیں ہے تعامل اور چیز ہے اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور چیز ہے لیکن جو اللہ کے دشمن ہوں اللہ کو رب ماننے والے نہ ہوں اللہ کو رب مانتے ہوں لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریع کرنے والے ہوں ان کی محبت اپنے دلوں میں بسا لینا اس بات کی جاس نہیں ہے اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار وعدے کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یوہ الذین آمنو لا تخدو الیہود اے ایمان والو یہودیوں اور حسائیوں کو کیا نہ بناو دوست نہ بناو یعنی کہ دلی دوست انہیں نہ بناو اور ایسے ہی سورہ بجادلہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ اس معاملے کو وعدے کرتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے لیکن اب جب پتا چل گیا کہ کاروبار کرنا جائد ہے دلی دوستی رکھے بغیر اور ان غیر مسلموں سے جو برہ راس مسلمانوں پہ حملے کرنے والے ان سے لڑنے والے نہ ہوں تو اب کاروبار کی نوعیت کی طرف دیکھا جائے گا کاروبار ایسا ہو جس کا حرام سے تعلق نہ ہو کاروبار کے نتیجے میں جو چیز سامنے آ رہی ہو اسے اسلام حرام قرار نہ دیتا ہو مثال کے طور پہ کسی غیر مسلم کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا کہ شراب بنائیں گے اور بیچیں گے یہ کاروبار جائز ہے بالکل جائز نہیں تو یہاں پہ جو سوار کیا گیا یہ ویڈیوز کے بارے میں ہے تو ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرنا جس میں میوزک ہو جس میں بے حیائی ہو جس میں عورتیں ہو اور ننگاپن ہو جس میں اسلام کے خلاف چیزوں کی تعلیمات دی جا رہی ہو جس میں ایسی صورتحال ہو جس صورتحال سے قرآن حدیث میں روکا گیا ہو تو ایسی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا جائز نہیں ہوگا اور پھر اگر ویڈیوز ایسی ہیں جو اسلام مخالف نہیں ہیں لیکن ویڈیوز میں جو اعلانات آتے ہیں اس میں بے حیائی ہے یا اس میں ترغیب ہے ایسے امور کی جو اسلام میں حرام ہے تو تب بھی ایسی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا درست نہیں ہوگا تو ان چیزوں کا خیار رکھا جائے اور ان چیزوں کا خیار رکھنے کے بعد اگر ویڈیوز اپلوڈ کرنے پہ کسی کو منافع ملتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے ملتا ہے